اسلام علیکم دوستو یہ لڑکی آنیر دوچاریہ سے سوال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آج کل نوٹ کر رہی ہوں کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے اور وہ لوگ بعد میں کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی بگوان نہیں ہے اس دنیا کو چلانے والا کوئی بھی بگوان نہیں ہے تو آنیر دوچاریہ اس لڑکی کو کیا جواب دیتے ہیں اور ڈاکٹر زاکر نائک اس حوالے سے کیا بیان کرتے ہیں آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں ویڈیو کو لائک چنل کو سبسکرائب ضرور کیجئے رہ دے رہ دے گرو جی جی رہ دے رہ دے کہ اچھے وانی بولو اچھے کرم کرو دوسروں کے ساتھ گلت مت کرو پر جب بھی بھی میں اپنے آس پاس دیکھتی ہوں میں دیکھتی ہوں کہ بہت اچھے اچھے لوگ ہیں بہت بہت بیوٹیفول سول سے پر ان کے ساتھ اتنا گندہ ہوتا ہے ان کو اتنا سہنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے تو پھر وہ خودی بولتے ہیں کہ بھگوان کہاں ہے بھگوان کچھ نہیں ہوتا اور پھر میرے کو بھی نا جیسے ہی میں آگے بڑھ رہی ہوتی ہوں مطلب بھگوان میں وشواس کر کے آگے بڑھ رہی ہوتی ہوں تو پھر میرے کو بھی نا سیف ڈاؤٹ ہوتے ہیں کہ بھگوان ہے کہاں اگر بھگوان ہوتے تو دیکھ کیوں نہیں رہے بھگوان نہ ہوتے تو آپ اور ہم ہی نہ ہوتے نا بیٹا آپ اور ہم ہیں اس سے صدھ ہو رہا ہے کہ بھگوان ہیں جنہوں نے ہمیں بنایا ہے کہ انہوں نے جو الجام لگایا ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے جواب کے لئے انشاءاللہ میں حاضر ہوں سوال مجھ سے پوچھا جائیں گا انشاءاللہ شنکرہ چاہتے ہیں میں جواب کے بعد اضافہ کرنا چاہتے ہیں میں انہوں نے دے دوں گا انشاءاللہ میں بھی طالب علم ہوں الحمدللہ صرف قرآن کا نہیں وید کا بھی مہابارت رامائین انشاءاللہ پہلے آپ کا سوال جوں گا انشاءاللہ باقی جو شنکرہ چاہتے ہیں جو میں نے الزام لگایا کہ کرشن کے سولہ ہزار سے زیادہ بیوی تھی وہ الزام نے وہ آپ کے مہابارت میں لکھا ہوا ہے اور کرشن کے ایک بیوی نے آنٹ بیویاں تھے آنٹ آنٹ بیویاں تھے اس میں سے رکمن تھی آنٹ بیویاں تھی اس کے بعد سولہ ہزار ایک سو جب جنگ کے حالت کے اندر انہیں سولہ ہزار ایک سو سے شادی کی یہ لکھا ہے مہابارت کے اندر انشاءاللہ میں آپ کا حوالہ دے رہا ہوں کسی بھی دھر میں کسی بھی مذہب میں جب آپ تقریر کرتے ہیں جواب دیتے اس کا حوالہ ہونا چاہے کتاب سے میں کہتا ہوں یا کوئی سوامی کہتے ہیں شنکرہ چاہتے ہیں اس کی ویلیو زیرو ہے میں کچھ کہتا ہوں اسلام میں اس کی ویلیو زیرو ہے میں حوالہ دوں گا قرآن اور صحیح حدیث کا تو میرے تقریر میں جتنی بھی میں نے بات اسلام کے متعلق کی اس کا حوالہ دی چیپٹر نمبر سورہ مائدہ چیپٹر نمبر فائی ورس نمبر ون یا صحیح بخاری وائم نمبر فور حدیث فوری سیکس تو یہ جو حوالہ میں دے رہا ہوں یہ ماں بھارت میں لکھا ہوا ہے انوشہ آسن پر میں کہ شی کرشن سولہ ہزار ایک سو ایک سو ایک ساتھ میں آنٹ پہلے تھے تو وہ آنٹ کو جھڑکے کل ملا کے ہوتے ہیں سولہ ہزار ایک سو آنٹ تو سولہ ہزار ایک سو ساتھ میں اڑنے کی وہ جنگ کے حالات میں جب کئی لوگ مارے گئے تو اس حالات میں تو یہ اجزام نہیں حقیقت ہے اگر آپ سمجھتے یہ غلط ہے تو آپ کو ماں بھارت میں نہیں ماننا چاہیے اور جو لوگ نے بھی تقریر کیا میں تقریر کے بعد ماشاءاللہ جب انگرشارہ نے کہا اور شروع کیا انہیں پورے تقریر میں ایک عربی کی آیت کی تلاوت کی آیت یا عربی بولنگ کلمہ کی تلاوت کی اور ایک سنسکرت کی تلاوت کی اور کئی لوگ نے جب انہیں کہا ہوں گا لا الہ الا محمد رسول اللہ جب انہیں کہا کلمہ شادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بہت لوگ نے یہ سمجھا ہوں گا کہ جو کہہ رہے ہے شنکر اچاریہ وہ مسلمانوں کو بہلانے کے لئے کہہ رہے ہوں گئے ان کی کیا نیتی اللہ والا میں نہیں جانتا میں ان کے نیت کے اوپر شک نہیں کر سکتا لیکن کیونکہ میں طالب علم ہوں اسلام اور دگر مذہب کا میرے دماغ میں فوراں جو کہہ رہے تھے کہ یہ ایک کلمہ ویت کا نچوڑ ہے پرانا کا نچوڑے جو وہ کہہ رہے تھے فوراں میرے دماغ میں وہ شلو کا یاد آنے لگے اور شنکر اچاریہ بلکل صحیح کہہ رہے تھے ان کی نیت کیا تھی اللہ والا لیکن وہ بلکل صحیح کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے انہیں صحیح کہا کہ ہندو مذہب یہ نام جو ہندو ہے یہ بڈش رز نے دیا ہے انگریز لوگ نے دیا یہ ہندو لفظ جو ہے انگریزوں نے دیا ہے صحیح نام ہونا چاہیے وزنتی سے حسنا تردھرم یہ ہندو جو نام ہیں یہ ہندو وزم انگریز نے دیا ہندو نام سب سے پہلے پریشین لوگ نے جب آئے تھے ہمالیہ کے ذریعے اور جو عرب لوگ آئے تھے ہندوستان میں انہیں نے نام ہندو دیا اور آپ انسائکلوپیڈا بٹینکہ میں پڑھیں گے وارم نمبر ٹوینٹی ریفرنس نمبر فائی ویٹی ون اس میں کہا گیا ہے کہ ہندوئزم ایس اگروپ آف بلیس فور پیپل لیویں انڈیا تو ہندوئزم جو لفظ ہے یہ انگریز نے دیا ہے صحیح لفظ ہونا چاہ سناتر دھرم اب بلکل صحیح ہے کہ سب سے اونچی کتاب ہندوئزم میں وید اور اپانیشد پرانہ اگر آپ پڑھیں گے جھنڈوں کے اپانیشد ادھیا ایچھے سیکشن نمبر ٹو شلوکہ نمبر ایک اس میں لکھا گیا ہے ایک کم ایویدیتیم بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے شویتہ شویتر اپانیشد میں لکھا ہوا ہے ادھیا ایچھے شلوکہ نمبر نو میں ناچہ سے کشج جنیتان چدیپا یہ سانسکرٹ کوٹیشن ہے اس کے معنی ہوتے کہ اس بھگوان کا کوئی رب نہیں ہے نہ کوئی والدین ہے اس کا نوے کوئی پاننے والا ہے نہ والد نہ والدہ ہے آگے آپ پڑھیں گے لکھا ہوا ہے شلوکہ نمبر انیس میں ناچہ سے پرتی میں اس تھی اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے اور سارے کتابوں میں سے سب سے اوپر کتاب ہے جس سنکر اچارے نے کہا وہ ہے وید اور چار وید ہے رگ وید یجروید سام وید اور اثروا وید یجروید میں لکھا ہوا ہے آدھیے بتیس چپٹر نمبر تھری ٹو شلوکہ نمبر تین ورس نمبر تین میں لکھا ہے ناچہ سے پتی میں اس تھی اس کا نہ کوئی اکس ہے نہ کوئی بدھے نہ کوئی تصویر ہے اس بھگوان کا نہ اکس ہے نہ تصویر ہے اور آگے لکھا ہوا ہے یجروید میں آدھیے چالیس شلوکہ نمبر نو میں اندھاتم پروشنٹی یا اسمبوتی مپاس تھے اندھاتم میرے اندھکار پروشنٹی مطلب اندر جانا وہ لوگ اندھکار میں جا رہے ہیں جو لوگ اسمبوتی کی پوجا کرتے ہیں اسمبوتی مطلب قدرتی چیزیں ہوا اندھا آگ پانی جو لوگ قدرتی چیزیں کی پوجا کرتے ہیں وہ اندھکار میں جا رہے ہیں اور آگے لکھا کہتا ہے کہ وہ لوگ اور گیر اندھکار میں جا رہے ہیں جو لوگ سمبوتی کی پوجا کرتے ہیں سمبوتی مطلب بناے ہوئی چیزیں مطلب table chair گاڑی بت یہ جو بنائی ہوئی چیزیں ہے اس کی اگر پوجا کر رہے ہیں تو اور اندھکار میں جا رہے ہیں اور آپ پڑھیں گے رگوید چاروں ویدوں سے سب سے اونچا وید ہے رگوید رگوید میں لکھا ہوا ہے جلد نمبر ایک بک نمبر ایک کتاب نمبر ایک ہم نمبر 164 شلوکہ نمبر 46 اک کم ست وپرہ وہدہ ودانتے جس کے معنی ہے سچ ایک ہے سچا ایک ہے بھگوان ایک ہے اور سنت لوگ بھگوان کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں لیکن بھگوان ایک ہے اور جو انہیں سانسکرٹ اتنے شلوک پڑی وہ آدھی شلوک تھی پوری شلوک میں پڑھوں گا انشاءاللہ وہ شلوک جو انہیں پڑی وہ بھرہمہ ستر ہے ہندوئزم کے بھرہمہ ستر ہے ایک کم بھرہم دیوتیا ناستے آدھی پڑی پوری ہے ایک کم بھرہم دیوتیا ناستے نہنا ناستے ناستے کینچن جس کے معنی ہے بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے یہ پورا بھرہمہ ستر ہے وقت کی قلت کے وجہ سے انہیں آدھے پڑا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ انہیں میری ایک تقریر سنی جس کا موضوع ہے سمیلیارٹیز بیٹوین ہندوئزم اور اسلام ہندوئزم اور اسلام میں یقصانیت یہ ہو گیا پہلے پارٹ کلمہ کا لا الہ الا اللہ نہ کوئی معبود ہے اللہ کے سوا اور دوسرے پارٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے اور اگر آپ پڑھیں گے اس کے اوپر ایک تقریر میں دی ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ذکر مذہب کی کتابوں میں خصوصا ہندوئزم کے اور اگر آپ پڑھیں گے پرانہ کا ذکر کیا انہیں بھوش پرانہ میں پروتری کھنڈ تری ادھے تری شلوکہ سائف تویٹ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ملیچہ آئیں گا ملیچہ مطلب فورینر بھار کا کوئی شخص آئیں گا اس کا نام ہوگا محمد وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئیں گا جس کا مطلب صاحبیوں کے ساتھ اور وہ لوگ کو سیدشا دکھائیں گا اور راجہ بھوج ان کو عزت دیں گے آگے پڑھیں گے بھوش پرانہ پروتری کھنڈ تری ادھے تری شلوکہ دس سے لکے ستائف تک اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص آر یہ دھرم کو پھیلائیں گا سچا دھرم کو پھیلائیں گا اور اس شخص کے ماننے والے داڑی اگھائیں گے صرف پہ شینڈی نہیں رکھیں گے لوگ کو نماز کے لئے بلائیں گے ایک انقلاب دنیا میں لے کے آئیں گے گوش کھائیں گے لیکن سور کا گوش نہیں کھائیں گے اور یہ سچائی پھیلائیں گے ان کا نام ہے مسلمان ایسے کئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھوش پرانہ میں ہیں رگوید میں ہیں ساموید میں ہیں اتھروہ وید میں ہیں اور خصوصا اگر آپ پڑھیں گے پرانہ میں بھی ہے جس کا نام ہے قل کی پرانہ اور قل کی پرانہ اگر آپ پڑھیں گے حدیہ دو جس کا بھاقوات پرانہ میں بھی ذکر ہے جس میں قل کی پرانہ کا ذکر ہے قل جگ میں ایک شخص آئیں گے جس کا نام ہے قل کی ان کے والدہ کا نام ہے سمتی اور والد کا نام ہے وشنو یاس سمتی کے معنی ہے امن امن کرنے والی اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام تآمنہ جس کا مطلب ہے امن پھیلانے والے اور وشنو یاس مطلب بغوان کی عبادت کرنے والا اور ہم جانتے ہیں امن صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا اس طریقے سے تو دوستو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو آپ نے دیکھا کہ اس خاتون نے انیر دچاریہ سے ایک اچھا ہی سوال پوچھا اس خاتون نے کہا کہ ہمارے ہندو مذہب میں اکثر لوگ جب کوئی نیکی کرتے ہیں یا پھر اچھا کام کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے ایسا ان لوگوں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے یہ نوٹس کیا ہے جب کسی اچھے انسان کے ساتھ برا ہوتا ہے تو وہ لوگ بعد میں کہتے ہیں کہ بغوان کہا ہے اس دنیا کو چلانے والا کوئی بغوان نہیں ہے لیکن دوستو اس پندیتانیر دچاریہ نے اس خاتون کو کچھ خاص سمجھایا تو نہیں پہلے کے جیسے اس نے اب بھی کہانیاں بنانے شروع کر دیئے دوستو آپ لوگوں نے ڈاکٹر زاکر نائک کا بیان بھی سنا یقیناً آپ لوگوں کو ڈاکٹر زاکر نائک کے بیان سے کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا دوستو ڈاکٹر زاکر نائک جب بھی کسی کو سمجھاتے ہیں تو وہ بہت اچھی طریقے سے سمجھاتے ہیں اور وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہی بات کرتے ہیں وہ دوسرے پندیتوں کی طرح نہیں کرتے جو اپنے آپ سے کہانیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق جو بھی مسئلہ ہو وہ مسئلہ حل کرتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں نیک ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ